بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کلم کاٹنے والا اڈا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں تھری پیسیز چاہیے ہم کٹ لیتے ہیں اس میں میں نے یوز کیا ہے ایم ڈی ایف لیمینیشن اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہ تھری پیسیز ہو گئے اب ہم ان کی دھار بنا لیتے ہیں دوستو روٹر سے دھار بہت اچھی بنتی ہے اس میں فرق نہیں آتا یہ آپ نے لازمی بنا لینی ہے انشاءاللہ آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو بھی لے کر آنگا کہ روٹر کی مدد سے دھار کیسے سیدھی کی جاتی ہے یہ اب دوسری سائٹ کی دھار بنا رہے ہیں پیسیز کو آپ نے سیدھا ضرور کر لینا ہے اب اس کو جوائنٹ کرتے ہیں الفی کی مدد سے اور آپ نے اس میں گنیے کا خیال لازمی رکھنا ہے دوستو اگر آپ کا گنیہ اچھا ہوگا تو آپ کی کلم بہت اچھی کٹے گی کلم میں فرق نہیں آتا اس میں درمیان کا سائز آپ کا سیم ہونا چاہیے دونوں طرف سے چیک کر لیں درمیان کا سائز آپ کا سیم ہوگا تو کلم صحیح کٹے گی سکرو لگاتے ہیں ویسے تو کیل بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن سکرو لگانے سے اس کی فکسنگ اچھی ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمیٹ بھی کیا کریں کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر کوئی کوئیسٹین ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو اب اس کے نشان لگاتے ہیں نشان اس طریقے سے لگانے ہیں اپنی جتنا اڈے کی چاپ کی چڑائی ہوگی اتنا آپ نے درمیان کا نشان لگانا ہے اس میں کچھ لوگ گنیے سے لگا لیتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جتنی اڈے کی چڑائی ہے اتنا آپ نشان لگائیں اور گنیے کی مدد سے اس کو دوسری طرف اتار لیں اب یہ سائیڈ پہ بھی اس کو اتار لیں تاکہ ہم جب کٹنگ کریں اس کو تو ہمیں پتہ چلے کہ سیدھی کٹنگ ہو رہی ہے دونوں طرف آپ ایسے ہی اس کو اتار لیں گے گنیے کی مدد سے اوپر بھی نشان لگا لیں یہ کراس میں آپ نے نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینے ہیں نشان ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ایسے کراس میں کٹنگ کرنے ہیں اب یہ ہم کٹنگ کرتے ہیں پہلے دوستو اس کو ایک سائیڈ سے کٹنگ کرنا ہے تاکہ ہماری کٹنگ سیدھی آئے اب پھر دوسری سائیڈ سے اسی طرح اور یہ ہم کٹنگ کر لیں گے جو ہمارے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اس طرح سے آپ نے کلم کٹنی ہے جی تو دوستو دیکھیں اس میں بلکل بھی فرق نہیں آیا اور بہت اچھی کٹنگ ہوئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ